تم میری بات نہیں سمجھ رہے مجھے نہیں سننا کہ یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے ہم یہاں کام کرتے ہیں کام مجھے صرف حل چاہیے میں بھی یہی چاہتا ہوں برہان صاحب اسی لئے بروشر ساتھ لائے ہوں تاکہ آپ آسانی سے فیصلہ کر سکیں ان کاغذوں میں ہے کیا مشینوں کی تصویریں اور زمین آسمانی قلابیں یہی کچھ ہے نا بس یہ تمام مشینیں میں نے ان کاغذات پر دیکھ کر نہیں لی لکھ پیسے دیئے اور اٹھا لی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تصویریں دیکھتا رہوں جسمن جسمن میں نے تم سے کہا تھا نہیں کہ آپ دوبارہ مطا تو کیا کرتی تم بھی تو نہیں آئے اکر بابا دکان میں ہوتے تو کیا ہوتا کتنے مہینے گزر گئے تم آہی نہیں رہے نہیں کرو کوئی دیکھ لے گا تمہیں چھوڑو ہلو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہو دیکھ لیجئے برہان صاحب اور سے دیکھ لیجئے دیکھ رہا کھل میں جو مشین بھی پسند آیا اس سے دیکھ لیجئے بیس صرف یہ تصویریں دیکھ کر تو پسند نہیں کر سکتا رہ لے دوئیے کیا مزہ آپ نے برہان انکل کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں بس تمہاری کمیتھی کہو ان پروشیرز پر سب کمپنیز کا ویب ایڈرس موجود ہے آپ کہیں تو میں ان کے مطالق انفومیشن نکال لیتا ہوں وہ کیسے ارے یہ دیکھیں نا سب کے ویب ایڈرس دیئے ہوئے ہیں پانچ منٹ کا کام ہے یہاں کوئی کمپیوٹر ہے جس میں انٹرنیٹ ہو میں ذرا کام سے جا رہا ہوں ہیڈر کیا میں ساتھ چلوں ایلی بھائی رہنے دو معمولی سے کام ہے بابا کا فونہ ہے تو سما لینا ٹھیک ہے بھائی ایک دو کھنٹے تک آ جاؤں گا اچھا بھائی اللہ حافظ آئیے 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 آئے کے خود دیکھئے یہ تمہیں کہاں سے ملی بھائی ایک چیز ہوتی ہے برہان انکل انٹرنیٹ آپ نے اس کے بارے میں تو سنا ہوگا ہاں میں نے تو سنا ہے مگر مینیجر صاحب کو شاید اس کی خبر نہیں ہے کیسے خبر نہیں برہان صاحب یہ تو میں بھی نکال سکتا تھا تو پھر تم نے کیوں نہیں نکالا اس کے لیے انگریزی آنا چاہیے برہان انکل آپ کے مینیجر کو انگریزی نہیں آتی تمہیں آتی ہے کیا ہاں بس کام چلا لیتا ہوں وہ کرسی لے کر آؤ اور میرے پاس بیٹھیں مینیجر صاحب ذرا ایک منٹ مینیجر صاحب شکریہ آدم اس بچے کا خیال لگ لو اتنی بڑی ہماری کمپنی کے منیجر صاحب کو انگریزی نہیں آتی مگر اس بچے کو آتی ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے برہان صاحب تم نے کہاں سے سیکھی انگریزی یہ تو بتاؤ وہ مکمل تو نہیں آتی برہان انکل جھوٹ نہیں بولوں گا تھوڑی بہت آتی ہے بس سمجھ اور سمجھا سکتا ہوں کوئی بات نہیں ہمارا کام پسند آیا تم کو یا نہیں غنی جی تم سنجیدگی سے بتاؤ کچھ بننا چاہتے ہو ہاں انشاءاللہ برہان انکل بلکہ اصل میں تو میرا ایڈیال آپ ہے کیا ہوں میں ایڈیال ایڈیال میرا مطلب ہے کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں آپ نے ایک چھوٹے سے کارخانے کو اتنی بڑی کمپنی میں ودل دیا آپ واقعی ایک بڑے آدمی ہیں مرہان انکل میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک دفعہ لالے کی دکان میں کچھ سیاہ آگئے وہ لوگ کچھ کہتے اور ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں اتفاق سے احمد آ گیا دکان میں ایسا لگ رہا تھا کہ پیدائش ہی انگریز ہے پھر وہ جو شروع ہوا پانچ منت میں دکان کا آدھا مال بھی دیا احمد بھائی بہت زبردہ سنسان تھا بہت ذہین تھا سمجھدار تھا بہت زیادہ ہر سال جب ریزلٹ آتا علی کمال کے سر سے کم نمبر ہوتے احمد کے نوے فیصد اوپر ہوتے کاشو میری بات ماننے تھا احمد بابا کہا تھے تم اب تک فون کیونی اٹھا رہے تھے سیکڑوں فون کیے میں نے تمہیں مات پوچھے بابا فون چلا گیا میرا چلا گیا کیا مطلب وہ اکاؤنٹس کے پاس جا رہا تھا پل کے نیچے سے گزر رہا تھا اچانک ایک شخص آیا پھر مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا پھر دیکھا تو میرا ٹیلی فون رائب تھا علی بھائی یہ تو بہت ہی برا ہوا ایک فون بھی نہیں سمارا جاتا تم سے دماغ کہا رہتا ہے تمہارا